ناظرین ایفر پھر آپ کو اس پرگرام کابش میں خوشیم دیتے ہیں اور ہماری گفتو چل رہی ہے اور ہماری صاحب چھوڑی نوید اکبر صاحب چائمین نواز شریف لوورس حقیقی یوکرین یورپ ہماری صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تقویم ایسن صدیقی صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر پرویش شیخ پاکستان پیس پارٹی کے ہماری صاحب موجود ہیں اور گفتو اسی حوالے سے جو سوال تھا اس کا جواب آپ کی دوسرے جس طرح آپ نے آرٹیکل سکس کی بات کی پھر میں اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ جس وقت اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا گورنمنٹ کو آئے وے اور یہ بات بعد میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ خود مشرف صاحب نے یہ بات ایکسپٹ کیا ہے کہ ان کو باہر نکلوانے میں ان کے راستے کو کلیئر کرنے میں کس کا ہاتھ تھا اس وقت کے چیف اس وقت کے جو چیف تھے راہل شریف صاحب وہ کلیلی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہیلپ کی اب ہیلپ کی اس وقت تو اس وقت کے جو جو گورنمنٹ تھی گورنمنٹ سے مل کے اور گورنمنٹ سے ڈیل کر کے ہی ہوئی ہوگی نا ہیلپ تو اس میں پریسیڈنٹ زرداری صاحب کا کہاں انولمنٹ ہے تو وہ جو پوائنٹ ہے نا وہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ساری بات کلیر ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سامنے نہیں آتی ہیں سامنے نہیں لائی جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ چاہے سیویلین حکومت ہو یا آرمی کی گورنمنٹ ہو جو پیچھے رول ہو رہا ہوتا ہے وہ آرمی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بھی آنے والے بات میں اگر پاکستان بیوز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو انٹرپور کے ذریعے انہیں واپس بلا لی ایسے نہیں بلا سکیں گے نا اس کی نہیں بلا سکیں گے نا نہیں بلا سکیں گے نا نہیں بلا سکیں گے نا ابھی جو قاتل قاتل کہہ رہا ہے وہ پھر اس وقت بلا سکیں گے نا نہیں بلا سکتے اس وقت جو اس وقت کے جو چیف تھے انہوں نے اب تو اس وقت جو اس وقت جو شخص ہے جو آرمی چیف ہے وہ جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے بہت نیوٹرل ہے اس کو نیوٹرل تھے تو مفروض ہے ہم تو فیکٹ کی بات کرنا فیکٹ یہ ہے کہ دمار آٹ میں شروع کے حصے میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی مشرف صاحب جڑے رہے ہیں حضور مشرف صاحب سے ہمیں جو کونسی سیٹ ہے کونسی سیٹ سیٹ ایک سیٹ ایک ہی سیٹ پہ ہے تحل قادر صاحب ہی ایک سیٹ پہ آیا تھے واحد عمران خان حضور واحد عمران خان ہے اور پھر بھی ایک سیٹ اس وقت سیاستدان تھے جو ساری پارٹیوں تو گود میں پیٹھی بھی مشرف کے عمران خان کا مزاگ بھی اٹھا تھا اور وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہوتا تھا مشرف کے خلاف دوہ دار تین ساپ اٹھا کر دیکھ لیجے آخر تک کون نکلا کس دوہ دار تین تو ہی ڈیس تھے جس میں لوگوں نے اصل کمایا اصل جو فائدہ اٹھا پیپلز پارٹی ہو ایم کیو ایم او ایون ساد رفیق کیسے بنے ساد رفیق مشرف کے دور میں نے بنے نہیں بنے مجھے بتائیے پیرگون کیسے بنی تھی صحیح ایسے بنی تھی نا یہ سارے بینیفیشریز رہے اس دور کے جسے ہی ڈیس تھے مشرف کی تھی سو وہ سب سے دائیے طاقتورتا ایک شخص تھا ایک سی بھی سیاسی ماتے کیسے نہیں کر سکتے آپ تحریک انصاف پہ مفروضے کے لیے بتائیے میں بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو آپ کیسے علا کر سکتے بھائی جا نا مفروض وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ملگوں بھٹو کے آیوب کی کیابنٹ میں نہیں رہے کیا وہ ڈیڈی نہیں کہتے تھے آیوب خان کو کیا وہ اس کے وزیر خارجہ نہیں رہے تو پیپلز پارٹی کے ہیڈ آمیروں کے ساتھ بیٹھے رہے نواز شریف کے بارے میں تو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مفروضے کی بات نہیں فیٹ کی بات کریں فیٹ کی بات یہ ہے کہ سوائے تحریک انصاف کے سوائے اس وقت کوئی پارٹی اسی نہیں ہے جس کو جس کو جرنیل نے بیٹھ کے آمریت کے دور میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے نہ بنایا مجھا وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ کہتے ہیں اسکری سپورٹ مفروضہ ہے مفروضہ ہے اور فیکٹ میں میں مفروضہ ہے انہوں نے کہا مجھے مثال دے رہا کہ آپ مجھے مثال دے رہا کہ ان کے صدر جو ان کے صدر ہیں اس وقت انہوں نے سب سے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو کہہ رہے ہیں فیکٹ کیا ہے تو بڑی بڑی سیٹوں کے لوگیں وہ تو گنٹو عیوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اس کے وزیر خارجہ رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے سارا کچھ کیا اور ان کا تو خط موجود ہے اسکندر مردہ کو خط لکھا تھا کہ آپ کے آپ اس دور کے اسکندر مردہ کو خط لکھا تھا خاص صاحب کے جلسے بڑے پہتے ہیں مجھے شکریہ نہیں دے سکا جیسے فیکٹ میں دے رہا ہوں کہ کیا اسے انکار کریں گے آپ کے بھٹو جو اس کا وزیر خارجہ نہیں تھے میں مردہ کو لکھے گئے خط کو اسے آپ انکار کریں گے بھٹو کے کیا انہوں سے آپ انکار کریں گے کیا آپ کے Bunun Sang Kremer آپ کی بات آپ کی بات register مصر آپ عمروح سے انکار کریں گے کیوں آپ rua ڈیوی انگلی ٹائئم کے انگلے میں ، مجھے ڈیو کے والوں سے تحریق عدد کے ہماری کے امرہد پر بات کریں...? ڈیک ہے۔ اس تحریق عدل کے امروح میں کچھ نے آپ کو مائی دفعی آئی آئے خدا کی باشتہ آپ کے چکے پڑھشے ہیں تحریق عدل اور یہ تحریق عدل پر چکے پڑھنے لیتا ہیام؟ تحریک عدل پہ بات کریں اور تحریک عدل پہ بات کریں اور کل جب چکوال وہ پہنچے ہیں آہ میاں صاحب تو وہاں پہ نوٹوں کی بارش کی جالی نوٹوں کی اور تحریک عدل جو ہے وہ آہ جو شروع انہوں نے کرنا ہے اس کو کہاں تو دکھائی دینے نہیں جس طرح اعلان سعودیہ جانے کے بعد سعودیہ جانے سے پہلے کہ جو ان کا ٹائم ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ دکھائی دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تحریک عدل لاؤں گا اور یہ دیکھیں لیکن جب سے وہ سعودیہ سے واپس آئے تو اس طرح سے بات نہیں کر رہے ابھی انہوں نے یہ جو ہے اس کی ڈیٹ آناؤنس نہیں کی تو کب ٹھیک ہے اب وہ آپ نے دلسہ دیکھ لیے کتنے لوگ تھے وہاں ٹھیک ہے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کم تھے وہ نہیں وہ یہ کہہ رہے نا دیکھیں اب میری بات کو جواب تو آپ نے ان کو دے دیا نا میری بہت شریع بات کو جواب آپ نے دے دیا تینکیو بری مچ ان کو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے میں تو ایک ہی بات کروں گا ان سب جماعتوں کو دو زارہ اٹھارہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کا اتنا ان کو بخار چڑھا ہوا ہے سر ایک سیکنڈ آپ چھپ تو کریں نا وہ تین دماغہ وزیراعظم بنے ہے آپ اب وہ کانسلر بھی نہیں بن سکتے مسئلہ ہی رہے ہیں آپ ایسے نانا کہیں آپ مجھے بولنے دیں نا نہیں پھر آپ بولیں گے فلکہ نہیں آپ مجھے بولنے دیں نا نہیں سر آپ مجھے بولنے دیں نا نہیں سر آپ آپ تو بات کر سکتے زہر ہے یہ مو اور مسور کی ڈال وارے ڈالے گی آئے دا آپ بھی دیں نا آج کہاں بیٹھے ہیں آپ دیکھیں آہ بات کرنے دیں نا ان سے ان سے ان سے جال دیں نا فیکٹ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے تو سب کو پتا ہے یہ تو ہے نا کانسلر نہیں بن سکتے اچھا ٹھیک ہے اچھا تلے نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تھا دس ختم ہوگی لیکن شاہد ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں کہ ہمیں دلوں کے وزیراعظم رہے دلوں کے رہے دماغ کے رہے خوابوں کے رہے بات سنیں نا یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا بات سنیں نا یہ جو آپ میں پھر آجیں گے آپ میں بولنا ابو باہر کے رہے ہیں وزیراعظم یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں عمران خان یا تحر القادری وزیراعظم بننے کے یہ تو ان کا پورا نہیں ہوگا اب دیکھیں سترہ ساترہ 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 تائق سے نا وہ ان کی بہترین قسم کی احتجاج شروع کرنے دے کرنے دے سر ہو سکتا ہے سترہ طریق سے پہلے قادری صاحب کینڈا آجیں نہیں نہیں آپ تو پوری تیم ساترہ بھائی ساری جماعتیں شامل ہیں ساترہ آپ کو یہ تو ٹیم ملی ہے نا ایک ساترہ مجھ سے باتتا ہے آج رانہ صاحب سے اشتریفہ ساترہ میں رانہ صاحب سے پہلے دل کا دل کے ساترہ میں رات تو سنھیں میں اعتبر بتانے لگا اور یہی کہا وگر نویل شرح ساترہ ساترہ پہلے پہلے تارل قادری کے ساتھ کیا ہوا عمران خان ساتھ کے کتنے دھرنے ہوئے تو stare میں صرف شادیہ ہوئی ہیں ٹھائے کہ آج اور ملوشہ Considering ملوشہ چیٹ تھے میں آپ نے آپ کے یہ بتانے لगا دیکھیں ایلیکشن آئے گا یہی پارٹی آئے گا دیکھیں طے کے کیلے بدلتے رہتے اب اگر پارٹی وہی یہ تو بات قتم ہیں یہ تو یہ یہ تو ان کی یہ ان کے اندر ڈار خوف ہے یہ اس لیے سارے کٹھے ہوگی جیسے آپ آہ دیکھیں نا اب یہ اب یہ جو پہلے کہہ رہے ہیں اب یہ وہی زرداری صاحب ہے یہ وہی جن کو جن کو قادری صاحب پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں دھرنوں میں کیا کیا تقریروں میں اپنے خطاب میں کہتے رہے ہیں اپنی میٹنگز میں کہتے رہے ہیں اب جا کے تو پاؤں پکڑ لیں گے زرداری صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں وہی قائرہ صاحب ساتھ بیٹھے ہو جو کہتے تھے نکلے اتارت مبارک ہو مبارک ہو میری ایک منٹ پارٹی نے تو ان کی بات کو مانا بھی ان کے پاس وہ گئے بھی اور اس کو سمال کے ان کو ان کا اعتجاب ختم میری بات سنے پیپلز پارٹی کہا میری بات سنے پیپلز پارٹی کیوں نے ایک انہوں نے جو یہ سر میں بات ہے اس سر پاپنایا پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی کی حقیقت کی ہے آپ کی لوگ گفتگو نہیں کرتے اس وقت بھی اس وقت بھی جو اتجازی طرف جا رہے ہیں لوگ ان سے کوئی بات سکتے ہیں میں کرتا ہوں سکتے ہیں لیکن روکنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ کل رات جو آخر آخر جو اچستان میں واقع ہو وہ یہی ہوا نا سر کہ کل رات تک جو ہے شاید خان عباسی صاحب نے کیا لیکن نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا اچھا تو پہلی بات کر لی جا اگر اگر ان کے ان کے وزراء بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سے بات ہو جاتی اور ہم سے تحفظات ہمارے پہلے دور کی جاتے ہیں تو یہ جو ہے اگر دیکھیں بات سنیں اب آپ پلیس نہیں نہیں آپ چلی صاحب بولیں بات یہ ہے کہ اب اگر پہلے کو اگر گلتی ہوگی تو آپ نہیں ہوگی سیدھی سی بات دوسری بات دوسری بات اب میری بات سنیں میں ہر دفع تو ہو رہی ہے ابھی بھی رانہ صاحب کہنے کہ دھنے کرنے تو کرتے رہیں ہم جو ہیں ہم تو ہم تو وہ ایسی رہیں گے ہمیں تو عادت ہوئی ہے سر بات سنیں اب میری بات سنیں امران خان صاحب وہی لوگ ہیں جو کہ کہتے تھے کہ یہ اسمبلیاں جیلی ہیں یہ اسمبلیاں بوگس ہیں یہ اب اسی میں واپس آئی اسی کی یہ تنہا لیتے رہے ابھی تک انہوں نے واپس پوری تنہا لیے کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ تو کچھ یاد دیں ہیں اور دوسرا جو قادری صاحب ہیں قادری صاحب کی کتنی سیٹی ہیں اپنے آخرے دیکھیں کوئی یہ جیتے الیکشن لے رہے اس دفعہ بڑی سیٹے رینے کی دعوے کر رہے ہیں اور اس دفعہ بڑی سیٹے رینے کی دعوے کر رہے ہیں وہ ہی دفعہ دعوے کرتے ہیں پنجاب سے تو خاص طور پر لگ رہا ہے قادری صاحب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں دیکھے کیسے صفائی ہوا ہے کوئی ہے کوئی مجھے یہ بتائیں کوئی اس پارٹی تو بھی دوبارے سروں گو رہی ہوں آپے کتنی سروں گو رہی ہوں سارے ملکے اجرد سے ہونے جا رہے ہیں سارے یہ پیلان انہوں نے جا رہے ہیں یہ سب یہ مربع یہ کچری پاکری ہے صرف نون لے کے کھلا لیکن آپ کو یہ بتا دو انشاءاللہ انشاءاللہ نون لیگ ہی جیتے گی اور تنہ اس طرح سے ہو گئی کہ آپ فضل رحمان صاحب نے بھی ساتھ کیونکہ یہ دو صاحب نے کافی ٹائم لے لیا کچھ چیزیں تھی جو کہ سوال بھی میں اس میں بھی تشنگی رہ گئی پہلی بات ہے کہ ایک سوال میں نے بھی آپ سے پوچھنا ہے اس سے پہلے آپ بات ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے سوال ضروری ہے جہاں تک مشرف کا تعلق ہے جو پیچھے سوال میں رہ گیا ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ وہ واپس آئے گا اس کو سزا ملے گی ضروری نہیں کہ اس کو ملے اس سے ریلیٹڈ دوسرے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو سزا ملے گی پہلی تو یہ بات دوسری یہ جہاں کہ ان کے حکومت کی مسلم لیگ نون کی حکومت کی بات ہوئی کہ یہ احتجاز یا اس چیز کو روک نہیں پاتے اصل میں اس وقت جو ان کا موٹو ہے جو چاہتے ہیں یہ اس وقت یہ ہے آپ کہہ راہل شریف صاحب آگے آگے اگر آپ کے وقت میں کوئی اور جنرل آگیا آگیا تو پھر کیا کریں گے آپ کیسے صدر دے دیں گے یہ وقت وقت کا فرق ہے پہلی بات اس وقت سیچویشن ڈیفرنٹ تھی جو کہ پہلی دفعہ جمہوریت آئی تھی اس کو چلنے دینا تھا اپنے پیر کو مضبوط کرنا تھا لیکن یہ ٹو تھاؤزن ایٹین کی بات ہے اس وقت تھرٹین اور ایٹین میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے آہ اگر ہماری حکومت آئے گی جو کہ انشاءاللہ آئے گی ہم دوبارہ ریوائف کر رہے ہیں پنجاب میں بھی اب جس طرح انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہم بالکل ہٹ گئے اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے یہ عمران خان بھی اکسپ کر چکا ہے پیپس پارڈی بھی کہتی رہی ہے کہ ووٹ پڑے ہیں ڈبے چینج ہوئے ہیں این آر او کے الیکشن تھا یہ اور یہ آزگر خان کا کیس کیا تھا آزگر خان کیس کیا تھا وہ صاف یہ بتاتا ہے کہ دھاندی ہوئی لوگوں کو لائے جاتا ہے جب تک یوز کیا جاتا ہے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فارق کر دیا جاتا ہے نواز شریف جب بھی آئے ہیں لائے گئے ہیں خود نہیں آئے وہ اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے خود ابھی کچھ دن پہلے تک نواز شریف نے نیب کوٹ کے سامنے یہ بات اکسپٹ کی ہے کہ جی عمران خان کو لانے کی تیاری کی جاری ہے مطلب یہ کہ پچھلی جتنی حکومتیں آئی ہیں اس ملک میں وہ لائے گئی ہیں وہ خود بھی کار ہو رہے ہیں وہ الیکشن سے نہیں آئی ہیں لیکن یہ ٹو تھاؤزن ایٹین ہے میڈیا اس وقت آزاد ہے وٹس اپ کا زمانہ ہر چیز یہاں سے اب نہیں کوئی چیز چھپ سکتی بی بی شہید کے بعد جو حکومت آئی زردائی صاحب کی وہ بھی لائے گئی حکومت تھی نہیں پوشت کرتے نا دیکھیں اگر لائی جاتی ہے تو آپ بھی آئے ہیں سوائی نہیں اگر لائی جاتی ہے اینارو نہیں ہوا تھا اگر لائی جاتی ہے اینارو تو بعد میں ہوا نا پہلے تو بی بی تو اس کے بعد ہی آئی ہے بی بی آئی اسی بنیاد پہ تھی آہ لیکن اس سے اس سے پہلی کی جو مجھے ایک سوال کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا میں ایک سوال کا جواب آپ سے جاننا چاہوں کہ میں نے کل پڑھ سو جو تقریر سنی زردائی صاحب کے انہوں نے اس میں کہا کہ اب میرے اندر جو ہے روح جو ہے بھٹو صاحب کی آگئی ہے یہ بات مجھے سون میں نہیں آئی چلے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں ان کے جو فیصل ہوں گے کہ بھٹو صاحب کی طرح ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت واحد پاکستان میں پارٹی ہے جو جنرل کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آئی ہے حالانکہ میرے ساتھی اس وقت پی ٹی آئی کے کہتے ہیں دو منٹ دو منٹ مجھے بولنے دے دیں پی ٹی آئی کے جو صاحب یہ بولتے رہے ہیں کہ آہ وہ وزیر خارجہ تھے مہترمہ پہلی دفعہ تھی مہترمہ جب پہلی دفعہ تھی اسی آئی تھی بات کر رہا ہوں اور جب مہترمہ پہلی دفعہ مطلب ان کے آہ کے بعد آپ کا دینا چاہ رہا ہوں پلیز 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 تو ہماری جو حکومت تھی جو میں اگر بھٹو سے سٹارٹ کرتا ہوں لیکن آج بھی جو ہمیں ووٹ ملتا ہے وہ آہ شاید ایک دو لوگ ہیں جن کو اپنی شخصیت اور اپنی وجہ سے ووٹ ملتے ہوں ووٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ بھٹو پہ ملتا ہے بھٹو کے نام پہ ملتا ہے اس کا مطلب ہے جب ہی رو آ رہا ہے جی جی میں آپ کو رو جواب ہوں جب ہی رو جانا چاہ رہا ہوں اگر مجھے ہم مجھے ٹائم دیتے تھے تو میں آپ کو ووٹ پہ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں بھٹو جو ہے وہ نام نہیں ہے وہ فلسفہ ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک نظریہ کا نام ہے جو نواز شریف آج کل کہتے ہیں نا کہ میں نظریاتی ہو گئے ہوں وہ اصل میں نظریاتی نہیں ہو گئے ہو نفسیاتی ہو گئے آج کا ساری سے بات ہے نظریاتی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص زمانہ پہلے اس دنیا سے جا چکا آج بھی اس کا نام زندہ ہے اور آئندہ آنے والوں دنوں میں بھی رہے گا آج بھی وہ وٹو کے نام پہ پڑتا ہے لیکن نظریاتی جو تھے جو پاکستان پیوز پارٹی میں نظریاتی تھے وہ تھے ہو رہے ہیں ابھی کہیں یا ابھی سر اک کی مثال لے لیں بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پارٹی اپنے جگہ پہ رہتی ہے پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں بہت سے لوگ جو فاؤنڈر تھے ٹھیک ہے وہ اب نظر نہیں آتے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈر تھا اس نے ہٹا دیا ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس قابل نہ ہو انہوں نے اس طرح کسے کام نہیں کیا نیا بلڈ آ گیا نئی انرجی آ گئی تو پارٹی کو انرجی ملتے رہے کچھ لوگ تو ہیں نا جو سائیڈ لائن ہوئے ہیں مطلب ابھی بھی کچھ لوگ نظریات بھٹو کی نظریات کو فالو کرتے تھے بھٹو صاحب کے اس پر جاتے تھے لیکن روح جو ہے وہ جناب زہداری صاحب آ لیا یہ سمجھ میں نہیں آنا مجھے آنے والے وقت میں ہوگا کیا مجھے ٹائم دیں گے تو میں یہی کہنا چاہتے ہیں ہونا یہی فرق ہے جو زہداری صاحب میں ان کی وقالت تو نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ ان کا جو کہنے کا مقصد تھا کہنا بولنا الفاظ آ جانا لیکن جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں بھٹو کی فلسفے پر عمل کروں گا مطلب کہ میں بھٹو تو نہیں ہوں لیکن انہوں نے جو نظریات دیا انہوں نے جو فلسفہ چھوڑا لیکن پاکستان میں پہلی حکومت یا پہلے وزیراعظم تھے اب صرف لیکن میں آپ کے قرآن سے پرائنگ ہوم سے نکال گیا لیکن پہلوں میں گلیوں میں لے کر گیا اور اس پہ کوئی نہیں کوئی نہیں اس پہ کرتے ہیں کیسے ہی ہو جیسا آپ کے آپ کے قرآن کے ذریعے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں جی پلیز تاہل قادری صاحب سے جی کہ تاہل قادری صاحب خدارہ 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 یہاں یوکے میں اور یورپ میں جو آپ کے منحجل قرآن انٹرنیشنل کے ڈائریکٹرز حافظ قرآن اور جو آپ کے امام حجد یہاں عورتوں کی بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کنوکٹڈ ہو رہے ہیں کنوکٹڈ ہو رہے ہیں ان کو جو کنوکٹڈ ہو رہے ہیں پلیز خدارہ ان کو آکے یہاں سے دیکھیں کیا آپ لوگ یہاں پہ آئے اور یقینی طور پہ یہ پروگرام کا مقصد آج کی حوالے سے جو جو حالات حضرہ پہ تھا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگئے اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بات موسیقی